موسیقی زرنبیش ہفتہ دس اکتوبر اور سال دوہزار بیس کی نیوز گلٹن کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان ہوں میرا بلوچ یہ ریڈیو زرنبیش اردو کی آواز ہے آج کی نیوز بلٹن میں بلوچستان سمیت علاقے اور عالمی خبریں شامل ہوں گی بلوچستان سے متعلق خبریں سارن بلوچ سے سنتے ہیں موسیقی بلوچ سٹوڈنٹس اورگنیزیشن آزاد کے مرکزی ترجمان نے بلوچستان میں دہائیون سے جاری انسانی حقوق کے سنگین خلاف ورزیوں کے خلاف متحرک انسانی حقوق کے کارکن تیبہ بلوچ کے والد حنیف چمروک کے قتل کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے کہا کہ ہنیف چمروک کا قتل بلوچستان میں سنگین انسانی حقوق کے خلاف جاری سرگرمیوں میں متحرک سیاسی اور انسانی حقوق کے کارکنان کو خاموش کرنے کی پرانی منصوبہ کا نیا تسلسل ہے بلوچستان میں دو دہائیون سے جاری ریاستی نائنصافیوں اور قتل و غارت کے خلاف اٹھنے والے آوازوں کو دبانے کی مسلسل کوششیں ہوتی رہی ہیں اور ہنیف چمروک کا قتل بھی انہی سازشوں کا شاخصانہ ہے انہوں نے کہا کہ ریاستی اداروں کی سرپرستی میں اجتماعی سزا کے طور پر بلوچستان کے طول و عرض میں ہمیشہ ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں متحرک سیاسی کارکنان اور قومی جہدکاروں کو خاموش کرانے کی کوشش میں ریاست نے ہمیشہ ان کے خاندان والوں کو نشانہ بنایا ہے بلوچستان میں اس سے پہلے بھی ایسے درجن و واقعات میں سیاسی اور انسانی حقوق کے متحرک کارکنان کو خاموش کرانے کے لیے ایسے ہتکنڈے استعمال ہوئے ہیں جن میں آئے روز شدت دیکھی جا رہی ہے بلوچ ریپبلکن آرمی کے ترجمان بی بگر بلوچ نے میڈیا کو جاری کردائی بیان میں کہا کہ گزشتہ رات ملک آباد تنک میں دورانی گشت ہماری سرمچاروں کا سامنا قابض پاکستانی فورسز سے ہوا جہاں ایک طویل جھڑپ میں فورسز کے متعدد اہلکار حلاق کر دیے گئے جبکہ جھڑپ میں تنظیم کے نوجوان ساتھی عابد ولدے اور شاہی بلوچ وطن کی دفاع میں شہید ہو گئے بی بگر بلوچ نے کہا کہ شہید عابد ولی گزشتہ دو سالوں سے تنظیم کے پلیٹ فارم سے وطن کی آبیاری کے لیے گوریلہ جنگ لڑ رہے تھے وہ ایک بہادر اور نیڈر سپوت تھے وطن کی آبیاری کے لیے نوجوانوں کی شہادت بلوچ سماج میں بیداری کا مزید سبب بن رہا ہے جہاں نوجوان شہادتوں سے اور سخت حالات کے باوجود بے دریخ مسلح تحریک سے جڑ رہے ہیں جو کبزگیر کے لیے تباہی ثابت ہوگی دوسری جانب آمدہ اطلاعات کے مطابق شہید بلوچ سرمچار عابد ولی کی گزشتہ صبح ملک آباد تمپ میں شہید کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے ان کے گھر کے سامنے سینکڑوں افراد جمع ہو گئے تھے جہاں ایف سی کے بھاری نفری نے پہنچ کر لوگوں کو منتشر کر دیا اور لواہکین کو نماز جنازہ پڑھنے سے روک دیا یاد رہے گزشتہ دنوں بھی پاکستانی فوج نے تم بھی کے علاقے سے تعلق رکھنے والے بلوچ سرمچار کیپٹین ارفان شہید اور لیفٹیننٹ نورخان شہید کی لاش لوہکین کے سپرد کرنے کے بجائے ٹریکٹر کے ذریعے گھڑا کھوڑ کر دفن کیے عوامی احتجاج کے بعد انہوں نے قبر کی نشاندہی کی لیکن لوہکین کو لاشیں نکال کر انہیں اسلامی رسمات کے مطابق دفن کرنے کی اجازت نہیں دھی تاہم شہدہ کے لوہکین پاکستانی فوج کے اس دعوے کو مسترد کر دیا کہ قبریں ان کی نشاندہی کے مطابق درست ہیں بلوچستان کی دارالحکومت کوئٹا میں وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے احتجاج کو چار ہزار پچھانوے دن مکمل ہو گئے خاران سے زبیر احمد بلوچ، قلام دستگیر اور دیگر نے کیمپ کا دورہ کر کے لوہکین سے اظہاری ایک جہتی کی وی بی ایم پی کے وائس چیئرمن ماما قدیر بلوچ نے اس موقع پر کہا کہ بلوچستان میں وسیع پیمانے پر ہونے والی جبری گمشدگیوں پر صرف اس صورت میں قابو پایا جا سکتا ہے کہ یہاں انسانی حقوق کے خلاف فرضیوں کو جنگی جرائم قرار دیا جائے لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے کوئی خاطر خواہ اقدامات نہیں اٹھائے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی قوانین کے تحت اگر ریاست کی حلکاروں کی جانب سے ریاست کی اجازت، حمایت یا خاموش رضا مندی سے کسی کو گرفتار یا اغوا کیا جاتا ہے اور بعد ازا ان کے حراست سے انکار یا گمشد فرض کی حالت یا مقام کو چھپایا جاتا ہے جس کی سبب وہ فرض قانون کی تحفظ کے دائرے کار سے باہر جاتا ہے تو یہ کاروائی جبری گمشدگی کے زمرے میں آتی ہے پاکستانی فوج نے کیج کے علاقے بلیدہ سے حاتم ولد محمد یوسف نامی شخص کو بلیدہ کے علاقے کوچک سے حراست میں لے کر نامالو مقام منتقل کر دیا ہے واضح رہے مذکور شخص کو پاکستانی فوج نے اس سے قبل بھی حراست میں لیا تھا اور چھے ماہ تک لاپتہ رکھنے کے بعد بازیاب کیا تھا تاہم اب ایک بار پھر انہیں لاپتہ کر دیا گیا ہے چھے ماہینے سے پاکستانی فوج کے عقوبت خانوں میں بند انیس گورام رہا ہو کر اپنے گھر پہنچ گیا ہے انیس گورام بلوچ آباد مند کا رہائشی ہے جنہیں چھے ماہینے قبل پاکستانی فوج نے جبری گمشدگی کا شکار بنایا تھا نومبر کی آخری ہفتے میں انہیں عقوبت خانے سے رہا کر کے تربت پولیس کے حوالے کیا گیا تھا جہاں سے انہیں دوبارہ نامالو مقام منتقل کیا گیا کل جمعہ کے شام کو انہیں رہا کیا گیا ہے رہائی کے بعد انیس گورام اپنے گھر پہنچ گئے ہیں زرنبش مانیٹرنگ ڈیس کے مطابق بلوچستان کے علاقے قلعہ عبداللہ کے علاقے میزہی اردہ میں نامالوم افراد نے ایک تیرہ سالہ لڑکے کو قتل کر کے لاش درخت سے لٹکا دیا لیویز نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز میزہی اردہ کے لیے دعویان کا رہائشی تیرہ سالہ لڑکا انعاماللہ ولد بور محمد اپنے گھر سے لا پتہ ہو گیا تلاش کے باوجود نہیں مل سکا جس کی لاش آج صبح زمیندار قیوم اخنزادہ کے باغ میں درخت کے ساتھ لٹکی ہوئی ملی اطلاعات ملنے پر لیویز نے لاش کو قبضے ملے کر پوسٹ مارٹم کے لیے کوئٹا منتقل کر دیا لیویز نے مقدمہ درج کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی بلوچستان کے ظل پنجگور سے دو افراد کی لاشیں ملی ہیں جنہیں گولیاں مار کر قتل کیا گیا لاشیں تسب کے پہاڑی علاقے میں بگدر کور سے ملی ہیں مذکور افراد میں سے ایک کی شناخت عبدالرعوف ولد قادر بخش سکنے پنچی تسب سے ہوئی ہے جبکہ دوسری کی شناختہ حال نہیں ہو سکی ہے علاقہ ذرائع کے مطابق عبدالرعوف منشیات اسمگلر کے طور پر جانے جاتے تھے جبکہ وہ پندرہ روز سے لا پتہ تھے قتل کے وجوہات مبینہ طور پر منشیات فروشوں کی آپس کی چپ قلش بتائی جاتی ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے طلبہ و طالبات کو کلاسوں سے نکالنے اور کلاسے بند کیا جانے کے خلاف طلبہ و طالبات خوزدار پریس کلب پہنچے جہاں انہوں نے گرلز موڈل سکول کے پرنسپل کے رویے اور کلاسے بند کیا جانے کے خلاف احتجاج کی شرکہ نے کہا کہ ڈیو اور سابق ڈی سی آلم فراس نے باقاعدہ نو سی جاری کر کے سیکنڈ ٹائم کے لیے ایک حال اور چند کلاسے دی تھی جبکہ معاہدہ بھی موجود ہے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے طالب علموں کو وہ پڑھنے کے لیے جگہ کے پابند ہوں گے لیکن گرلز سکول کے پرنسپل آئی روز کلاسے بند کر کے تنگ کرتی ہے جس سے طلبہ و طالبات کا وقت ضائع ہو رہا ہے مظاہرین نے کہا کہ آج انہوں نے تمام کلاسوں پر تعلیٰ لگا کر ہمیں پڑھنے نہیں دیا یہ ان کی تعلیم دشمنی ہے جو کہ ناقابل قبول ہے شرکہ نے کہا کہ ہم وزیر تعلیم اور ڈی سی خوزدار سے اپیل کرتے ہیں کہ پرنسپل کے خلاف نوٹس لے بسورت دیگر ہم آر سی ڈی پر دھرنا دیں گے بلوچ سٹوڈنٹ سیکشن کمیٹی کے چیئرمن ڈاکٹر نواب بلوچ کا کہنا ہے کہ اتل میں ان کی تنظیم کا کسی قسم کا جنرل باڑی اجلاس نہیں ہوا ہے جبکہ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی خبریں بے بنیاد ہیں سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ویڈیو کو اس وقت بنایا گیا جب تنظیم کے وائس شیئر پرسن سبیہ بلوچ ممبران کو مرکزی کمیٹی کے فیصلوں کے حوالے سے جنرل ڈسکیشن کر رہے تھے تنظیم کے فارغ شدہ ممبران نے اپنے چند طالب الموں جن میں سے بعض کا تعلق تنظیم سے نہیں تھا کوت مصنوعی ویڈیو بنانے کے لیے دیوان میں لائیا اور ویڈیو بنا کر خود کو برخواست کیا واضح رہے کہ ان میں سے اکثریت کا تنظیم سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کا کہنا تھا کہ اتل میں تنظیم کے اجلاس سے ارکان کے بائیکار سے متعلق حالوال پیش آئے ہونے والی خبر میں صداقت نہیں بلکہ مذکورہ خبر میں حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا ہے اب علاقی اور عالمی خبریں پیش کریں گے خلید وادلہ جامہ کراچی کے دپارٹمنٹ انسٹیٹیوٹ اپ بزنیس ایڈمنسٹریشن آئی بی اے میں واقع مین کیمپس کے طالب علم شہیر کا الزام ہے کہ جامہ کراچی میں ریائش پذیر نوجوانوں نے اسے اور اس کے ساتھ موجود طالبات کو عراسہ کیا اور اس پر عملہ کیا پولیس نے چھے نوجوانوں کو گرپتار کر کے شہیر کے مدعیت میں مبینہ ٹاؤن تانے میں مقدمہ درج کر لیا ہے مقدمے میں عراسانی راستہ روکنے اور گالم گلوچ سمیت دیگر دپات شامل کی گئی ہیں گرپتار لڑکوں کی عمریں سولہ سے اکیس سال کے درمیان ہیں کیال رہے کہ کراچی یونیورسٹی میں طالبات کو عراسہ کیے جانے کا واقعہ گزشتہ رات پیش آیا جس میں کراچی یونیورسٹی کے عادتے میں کچھ نوجوانوں نے مبینہ طور پر طالبات کو عراسہ کیا جس کے بعد سوشل میڈیا پر یونیورسٹی میں طالبات کے تاپس کے حوالے سے سوالات اٹھائے گئے تھے عالمی قبر رسان ادارے کے مطابق ایران کے صدر حسن روانی نے کابینہ اجلاس سے کتاب کرتے ہوئے کہا کہ نگورنو کاراباگ پر داگے گئے گولوں میں سے بعض ایران کے سردی دیات میں گرنے کی اطلاعات آ رہی ہیں میڈیا کے مطابق گلتی سے گرنے والے ان گولوں سے گروں کو نقصان پہنچنے اور بچے کے زکمی ہونے کی اطلاع بھی ہے حسن روانی نے کہا کہ ایرانی عدود میں کسی طرح کی بمباری یا میزائی لملہ قبول نہیں کیا جائے گا ہمیں اس حوالے سے بھی اشیار رہنا چاہیے کہ آرمینیا اور آزربائیجان میں جاری لڑائی کہیں بڑی علاقائی جنگ میں تبدیل نہ ہو جائے ہم علاقائی امن و استحقام کے قیام کے لئے کوشہ ہیں ایرانی صدر نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ ایران کسی بھی ملک کو آرمینیا اور آزربائیجان میں اپنی سردوں سے دیشتگرد بیجنے کی اجازت نہیں دے گا آرمینیا اور آزربائیجان نگورنو کاراباک میں مسلح جڑپوں کو باتچیت کے ذریعے قتم کرنے پر راضی ہو گئے ہیں روسی وزارت کارجہ نے تصدیق کی ہے کہ دونوں ممالک کے سینئر سپارتکار ماسکوں میں مذاکراتی عمل میں شریک ہوں گے روسی صدر ولاد میر پوٹن نے جمعیرات کی شب جنگ بندی کی اپیل کرتے ہوئے انہیں مذاکرات کا کہا تھا دریں اسنا نگورنو کاراباک میں جڑپیں جمعے کو بھی جاری رہی ہیں پچھلے ماہ کے آکر میں نگورنو کاراباک کے متنازہ کتے میں آرمینیا اور آزربائیجان کی افواج کے درمیان جڑپیں شروع ہوئی تھی جن میں اب تک چار سو سے زیادہ اپراد حلاک اچھ کے ہیں اس سال کا نوبل امن انام اقوام متحدہ کے ورلڈ پوٹ پروگرام کو دیا گیا ہے نوبل کمیٹی کی جانب سے اس بارے میں اعلان آج اوصلوں میں کیا گیا یہ ادارہ دنیا بر میں بھوک کے قاتمے کے لیے مترک ہے روان سال کے نوبل امن انام کے لیے مجموعی طور پر تین سو اٹارہ نامزدگیاں سامنے آئی تھی جن میں ایک سو سات تنظیمیں اور دو سو گیارہ اپراد شامل تھے اس عبتے پہلے ہی پیزیکس کیمیسٹری اور لٹریچر کے نوبل انامات کا اعلان کیا جا چکا ہے جبکہ ایکنامکس کے انام کا اعلان آئندہ پیر کو کیا جائے گا نوبل انام کے ساتھ ایک ملین سویڈش کرونے کا نگد انام بھی دیا جاتا ہے کرونا کے علاج کے بعد امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ صدارتی انتقابات کے لیے اپنی انتقابی مہم دوبارہ شروع کرنے کی تیاریوں میں مصروف ہیں آج جمعے کو ایک ورچول ریلی میں شرکت کر رہے ہیں جبکہ ان کے ڈاکٹر نے کہہ رکھا ہے کہ ٹرمپ ابتہ دس اکتوبر سے تمام تقاریب میں معمول کے مطابق شرکت کر سکتے ہیں واضح رہے کہ بیماریوں کی روکتام سے متعلق امریکی ادارہ کرونا وائرس کی تشکیز کے بعد بیس دن کرانتینیا میں رہنے کی ادایت دیتا ہے ٹرمپ میں نئے کرونا وائرس کی تشکیز دو اکتوبر کو ہوئی تھی جس کے بعد وہ تین دن ایک اسپتال میں زیرے علاج بھی رہے اپوزیشن ان کے طرز عمل کو تنقید کا نشانہ بناتی رہی ہے دنیا بر میں نئے کرونا وائرس کے متاثرین کی تعداد 36.51 ملین سے تجاوز کر گئی ہے علاقہ انے والوں کی تعداد 10.61 ملین سے بھی زیادہ ہے سب سے زیادہ متاثرہ ممالک بلترتیب امریکہ بارت اور برازیل ہیں امریکہ کی جانز آپکنز یونیورسٹی کی آداد و شمار کے مطابق اب تک تقریباً 25.5 ملین اپراد اس بیماری سے صحتیاب بھی ہو چکے ہیں آج کا نیوز بولیٹن یہی پر اختتام فضیر ہوتا ہے آپ سن رہے تھے ریڈیو زرمبش کردو کی آواز کل تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں موسیقی موسیقی